بسم اللہ الرحمن الرحیم جیت چکا ہے کیونکہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہے اور اس پلانٹ میں یوز ہونے والا جتنا بھی فیول ہے وہ پاکستان خود پروڈیوز کرے گا اس کے بعد آزاد جمع کشمیر میں بھی ایک نیا منصوبہ لگ رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو رپورٹ دیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ نیدر لینڈ پاکستان میں ایک بہت بڑے منصوبے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے اور ایک ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان آ چکی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات دیں گے اور سب سے آخر میں آپ کو چل کر بتائیں گے ایک اور بہت بڑی موبائل کمپنی جس کمپنی کے موبائل فون آپ میں سے کئی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے اس وقت وہ پاکستان آ رہے ہیں یہاں پر اپنا منوفیکچرنگ پلانٹ لگا رہے ہیں اور بہت ہی جلد وہ اپنے موبائل فون پاکستان میں بنائیں گے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو یہ موبائل فون انتہائی سستے داموں ملیں گے اور یہاں سے دوسرے ممالک کو بھی فروخت ہوں گے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک اس وقت ایٹمی بجلی بنا رہے ہیں جو انتہائی سستی اور مایاری بجلی ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار تو نہیں ہیں لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی سے وہ بجلی بنا رہے ہیں اور آئی اے ای اے یہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ جن ممالک کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے جو ایٹمی بجلی بنا رہے ہیں وہ بڑی آسانی سے ایٹمی ہتھیار بھی بنا سکتے ہیں لیکن پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار تو ہیں لیکن ایٹمی بجلی نہیں بنا رہا ابھی تک پاکستان کے عوام جو اپنے بلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں کا حکمرانوں نے ان بلوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ان میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے کبھی راجہ پرویز اشرف اور کبھی شاہد خاکان آباسی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایسے ایسے معاہدے کرتے رہے جن کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہمیں اس وقت مجموعی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ سترہ روپے فی یونٹ پڑتی ہے اور آگے ہم عوام پر اور انڈسٹریز پر جو بیچتے ہیں وہ ہمیں مجموعی چودہ روپے فی یونٹ ملتا ہے اگر ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں تو عوام پر بوجھ پڑتا ہے اور اگر نہ بڑھائیں تو حکومت پر بوجھ بڑتا ہے اداروں پر بوجھ پڑتا ہے کرزوں میں ڈپتا ہے پاکستان تو ان چیزوں کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ خرچوں کو کیسے کم کیا جائے عوام کو ریلیف تو آپ تب ہی دیں گے جب آپ کے پاس کچھ ہوگا ملک کو ڈبو کر تو عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا جیسے پیپلز پارٹی والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے نوکریہ دی ایک دفتر میں اگر پانچ لوگوں کی گنجائش ہے وہاں پر پچاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی تنخواہیں کون دے گا ان کی پینشن کون دے گا ہزار لوگوں کو آپ نوکریہ تو دیں گے لیکن بائیس کڑو عوام جو ہیں وہ کرزوں میں ڈوپتے رہیں گے تو اس طرح کے مسائل ہر ادارے میں ہیں ہر محکمے میں ہیں جب تک پاکستان کے ادارے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چلنا نہیں سیکھیں گے جب تک حکومت کو کما کرنا دیں گے اب تک پاکستان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا تو ان دھائی سالوں میں کافی سارے ایسے کام ہوئے ہیں جو پاکستان کی جنوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان میں آج ایک بہت بڑا کام جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں پاکستان کے پہلے بڑے ایٹمی بجلی گھر کا افتتاح ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کا افتتاح بھی ہو گیا ہے ان پروجیکٹ پر بھارت نے سٹے لیا ہوا تھا عالمی عدالتوں میں جن کا کیس پاکستان جیت چکا ہے کے ٹو نامی یہ پہلا نیوکلئر پاور پلانٹ جو ہے یہ پاکستان نے چین کے تعاون سے کراچی میں بنایا ہے یکم دسمبر بروز منگل کو اس میں پہلی بار فیولز کو لوٹ کیا گیا اور اپریل دو ہزار اکیس تک اس سے بننے والی بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی اور اس سے یارہ سو میگا وارڈ بجلی بنے گی یعنی اگلی گرمیوں سے پہلے پہلے اس سے بننے والی بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی اس سے بننے والی ایٹمی بجلی انتہائی مایاری ہوتی ہے اور اس کی پروڈکشن کاسٹ بہت کام ہوتی ہے اسی طرح کا ایک دوسرا نیوکلئر پاور پلانٹ بھی ہے جس کا نام کے ون ہے اور وہ بھی کراچی میں ہے اور اس سے بھی یارہ سو میگا وارڈ بجلی بنے گی تو یہ پاکستان کے لئے بہت خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان نے ایٹمی بجلی بھی بنانا شروع کر دی ہے اور اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ کتنے سولر پاور پروجیکٹس لگے ہیں جو سورج سے بجلی بنائیں گے کتنے ونڈ پاور پروجیکٹس لگے ہیں جو ہوا سے بجلی بنائیں گے یہ تمام قدرتی سورسز ہیں ہوا، سورج، پانی کا فلو تو اس لئے ان سے بننے والی بجلی بھی انتہائی سستی ہوتی ہے اور اسی ہفتے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہالنڈ انویسٹ کر رہا ہے کراچی میں گاربیج پاور پرانٹ لگانے کا جس میں کچرے سے بجلی بنے گی جس سے کراچی کے کچرے کا بھی ٹھکانہ لگ جائے گا اور اس سے ہم بجلی بھی بنائیں گے یعنی کچرے سے ہم پیسہ بھی کمائیں گے پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ منگل کے روز اس ایٹمی بجلی گھر میں پہلی بار فیول لوڈ کیا گیا اور اس سے پہلے پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری ایتھاریٹی سے اس کا پرمٹ لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ کے ٹو ایک پریشیرائزڈ وارٹر رییکٹر ہے جو چائنیز ایچ پی آر ون تھاؤزن ٹیکنالوجی پر بیس کرتا ہے اور تھرڈ جنریشن کا پاور پلانٹ اس میں ایکوپ کیا گیا ہے جس میں ایڈوانس سیفٹی فیچرز ہیں اس پلانٹ کو بنانے کا آغاز اکتیس اگست دو ہزار پندرہ میں کیا گیا تھا اور اس سے بننے والی بجلی سسٹم میں اپریل دو ہزار اکیس میں شامل کر دی جائے گی جب اس کے تمام آپریشنل اور سیفٹی ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے اس کے علاوہ کے تری پاور پروجیکٹ جو ہے وہ بھی دو ہزار اکیس کے آخر تک آپریشنل ہو جائے گا اس کے علاوہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے جس کے تحت آزاد جمہو کشمیر گورنمنٹ نے چین کی ایک کمپنی گیجوبا سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت یہ کمپنی آزاد کشمیر میں ایک ڈیم بنائے گی اور اس پاور پروجیکٹ کا نام ہوگا آزاد پٹن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور یہ چائنہ پاکستان ایکانومک کاریڈور کا حصہ ہوگا اس پروجیکٹ پر ایک اشاریہ 35 بلین ڈالر کی یعنی کہ ایک ارب 35 کروڑ ڈالر کی لگت آئے گی اور اس سے 700 میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی جبکہ اس سے پہلے ہم نے جو آپ کو نیوکلر پاور پلانٹ کا بتایا ہے اس پر ساڑھے نو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان پروجیکٹ سے اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا کہ گرمی میں اس کی بجلی نہیں جانی چاہیے لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور اس کے بل کام آنے چاہیے یہ واقعی میں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ہماری انڈسٹری ساری بند ہو گئی ہے کچھ بھاگ گئے ہیں بنگلہ دیش چلے گئے ہیں دو ہزار ساتھ تک پاکستان جرمنی میں سب سے زیادہ جینز ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا ابھی آپ جرمنی کے سٹورز میں جا کے دیکھیں آپ کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ جینز بنگلہ دیش اور انڈیا کی ملے گی وجہ کیا ہے انڈسٹری ساری یہاں سے بھاگ گئی بنگلہ دیش چلے گئے کیونکہ یہاں پر بجلی نہیں ہوتی اور اگر بجلی ہوتی بھی ہے تو اتنا بل آتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں کر سکتے ہماری پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر انڈسٹری بند ہوتی ہے بے روزگاری ہوتی ہے ملک میں ڈالر آنا بند ہو جاتے ہیں ذر مبادلہ کے زخائر ختم ہونے لگتے ہیں تب جا کر ملک میں مہنگائی ہوتی ہے بے روزگاری ہوتی ہے غربت بڑھتی ہے ابھی جتنی تیزی سے پاکستان میں انڈسٹمنٹ آ رہی ہے جتنی تیزی سے انڈسٹری لگ رہی ہے یہاں پر پروڈکٹس بنیں گی دوسرے ممالک کو ہم بیچیں گے ڈالر آئیں گے ملک میں ڈالر کا ریٹ گرے گا ذر مبادلہ کے زخائر بڑھیں گے نوکریاں لگیں گی اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے لیکن جو انویسٹرز آ رہے ہیں انہیں ہم نے سہولیات دینی ہیں اور سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے بڑی سہولت ہے بجلی اور وہ بھی سستی بجلی اب آپ کو اگلا منصوبہ بتاتے ہیں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آ چکی ہے پاکستان اور نیذر لینڈز کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہوا ہے عمران خان کا جو بندل آئیلنڈز کا منصوبہ ہے جس کو لے کر سندھ حکومت نے عمران خان کی راہ میں بڑے روڑے بھی اٹکائے پتہ نہیں ملکی ترقی دیکھ کر ان لوگوں کو کیوں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے اور ان کے سپورٹرز کو یہ چیزوں کا احساس کیوں نہیں ہوتا آپ کر لیتے بڑا ٹائم تھا آپ کے پاس بہت موقع ملے آپ کو اب ایک بندہ کرنے جا رہا ہے تو اسے کرنے دو بہرحال بندل آئیلنڈ ابھی آباد بھی نہیں ہوا اور نیدر لینڈ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے وہاں پر پاور پلانٹس لگانے کی انیویبل انرجی سورسز کو استعمال کیا جائے گا اور سمندر کے پانی کو بھی استعمال ملایا جائے گا اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ ویوو ایک جانا مانا موبائل برینڈ ہے آپ سب جانتے ہوں گے ویوو کا حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد پاکستان میں انڈسٹری لگانے والے ہیں اور اب ویوو کے موبائل پاکستان میں منفیکچر ہوں گے اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوں گے اسی سال انفینکس نے بھی پاکستان میں اپنا منفیکچرنگ پلانٹ لگایا تھا اور انفینکس کے بعد یہ دوسری بڑی کمپنی ہے جو پاکستان میں اپنا پلانٹ لگانے والی ہے پاکستان ایک بہت بڑی کنزیومر مارکٹ ہے لیکن یہ کمپنیاں پاکستان کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی جب سے پاکستان میں اللیگل باہر سے موبائل آنا بند ہوئے ہیں ان پر ٹیکس لگنا شروع ہوا ہے اب ان کمپنیوں کو پاکستان میں انڈسٹری لگانی پڑھ رہی ہے اور اب ویوو اور انفینکس آپ کو جس ریٹ میں موبائل فون دیں گے اس ریٹ میں آپ کو اوپو ہواوے اور دوسری تیسری کمپنیاں موبائل نہیں دے سکیں گی تو مجبوراً ان کمپنیوں کو بھی یہاں پر آ کر اپنے پلانٹس لگانے پڑھیں گے اور اطلاعات کے مطابق سیمسنگ بھی اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جلد از جلد پاکستان میں منفیکچرنگ پلانٹ لگا دیا جائے ناظرین آپ کے سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں